ہمارا ٹی وی ہم سب کا ہے ہے تو بہت امپورٹن لیکن جتنا وہ امپورٹن ہے اتنا ہی ہم اس کے اوپر کم توجہ دیتے ہیں اور وہ ہے ہیلت کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہیلت جو ہے وہ اصل میں ویلت ہے اور ویلت جو ہے اس کی ہم ویسے تو قدر کرتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے ہم بڑے خوشیار رہتے ہیں لیکن جو اصل ویلت ہے اس کی طرف ہم اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی کہ دینی چاہیے تو اس لیے آج ہم ہم ذرا تھوڑا سا اس فنومینا کو ذیرے بحث لانے کی کوشش کریں گے اور اس پہ بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ آج ہمارے دوست موجود ہیں ڈاکر شہزاد بسرا صاحب آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں بہت زبردست کام کر رہے ہیں I'm really impressed اور جس لیول پہ وہ کام کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ قابل ستائش ہی نہیں بلکہ ہمیں سب لوگوں کو ان کو follow کرنا چاہیے تب جا کے ان کا جو message ہے وہ مکمل ہوگا تو میں without further ado ان سے آپ کا تعریف کرواتا ہوں آج پہلی دفعہ ہمارے شو میں وہ تشریف لا رہے ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے اور تفصیل سے بات کریں گے جناب ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب السلام علیکم جی والیکم السلام ڈاکٹر صاحب میں اپنے اومنی ٹیلیوین کینیڈا کے بیہاف پہ اور اپنے جین این کے بیہاف پہ میں آپ کو دونوں چینلز کی طرف سے میں بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا اور یہ میرے لیے بھی اور میرے تمام ناظرین کے لیے بھی بڑی خوشی کا باعث ہے کہ آپ تشریف لائے اور آپ اس موضوع کے اوپر بات کریں گے جو کہ بہت ہی important ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کو کیسے یہ خیال آیا آپ تو agriculture university میں پڑھا رہے ہیں اور وہاں پہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ جو چیزیں تھی اس طرح آپ کی توجہ کیسے گئی کیا خیال آیا آپ کو دیکھیں جی وہ ایک مہاورہ ہے کہ جو ہرڈبیٹی ہے نا وہ اجاگبیٹی ہوتی ہے جو آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہے نا وہ شاید سب سے زیادہ important ہے کہ آپ سنی سنائی باتیں نہیں کر رہے آپ نے اپنے کچھ ایس ایکس آپ کے ساتھ اجربات ہوئے ہیں زندگی نے آپ کے ساتھ اجربات کی ہے کہ آپ نے اس میں سے کچھ لیا آئی سے سولہ سترہ سال پہلے میں پری ڈیابیٹک تھا میرا کلسٹرول لیبل بہت آئی تھا کلسٹرول کی بسم کھاتا تھا گھوٹریں میرے درد کرتے تھے میں سپورٹس میں تھا لیکن میں نے چھوٹی تھی اسے واپنی پرپر نہیں ہوتی تھی اس کے علاوہ آئی بی ایس کا بہترین پیشنٹ تھا گلوٹن سینسٹیوٹی مجھے ہو گئی میرا کڈنی میں سٹون بھی ہو گیا گال بریڈر میرا ریمووو ہو گیا اب آپ پریشان ہوگے کہ بیماری رہ گئی ہے ساری بیرے اندر آئی اس کے بعد پھر میں نے خاص طور پر جو گلوٹن سینسٹیوٹی مجھے آئی تو پھر میں نے سٹڈی شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ فوڈ الرجی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یہ تو سنا تھا کہ کسے نے ماں بادی دکھنے سے نسوا دی کوئی ایک بندے کو سوٹ کرتی دوسرے کو نہیں سوٹ کرتی لیکن وہ بھائیوں کو باعث بان جاتی ہے کہ میں گندر میں نہیں کھا سکتا تو اس کو میں نے ایک بڑے سینئے ڈاکٹر سن سے دیسرس کیا پہلی دفعہ میں نے یہ ترم سونی کہ یہ فوڈ الرجی ہوتی ہے اور اس میں سی بیوڈ ڈیزیز ہوتی ہے گنوٹن سینسٹیوڈی ہوتی ہے نیکروزن ٹاریس ہوتی ہے تو میں نے ان کو سٹڈی کرنا کیا تو جب میں نے ان کو سٹڈی شروع کیا پھر میں نے پتا چلا کہ دو کسن کی بیماریاں میجر ہیں ایک بیماریاں وہ جو کسی پیتھوجن کی وجہ سے ہوتی ہیں کسی بیکٹیریا وائرس کی وجہ سے یا فنگس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے جیسے کسی کو ڈیریہ ہو گیا ہے یا کرونا ہے اب فلو ہے بے شمار بیماریاں جس کی کارس پیتھوجانے ہیں آپ انٹیبیٹک کھتے ہو اور دوسری بیماریاں لیکن ان سے کہیں ہی زیادہ بیماریاں ایسی ہیں جن میں کوئی جراسیل کا ڈریکٹ انوارمنٹ نہیں ہے یہ اس ساری جو میں نے بولی ہے ہارڈ ڈرزیز ہے بلڈ پریشر ہے جائبتیز ہے یورکیسڈ ہے کلسٹرول کے معاملات ہیں یہ سارے میٹیمالک ڈیس آرڈرز ہیں اور یہ میٹیمالک ڈیس آرڈرز میں کوئی پیتھوجن نہیں ہے اور اس کے پیتھوجن ہم خود ہیں اس کے بیکٹیریا خود ہیں ہمارا لائف سٹائل ہے جو ہم ایک بیلس متوازن اور اتدال کے ساتھ ہم اپنی خوراک اور باقی زندگی نہیں گزارتے جو اس کے کانسیکونسیز ہیں تو اگر آپ پہتر یہ پہلی دفعہ پھر میں نے سونا ہے کہ ہیلڈی لائف سٹائل کو ایک چیز ہوتی ہے ہیلڈی لائف سٹائل اپنائیں تو آپ کو یہ ڈیسیزز ختم ہو جائے ہیں بلکہ آپ کا جو چینل ہے اس کا نام بھی یہی ہے بلکہ میں اپنے دوستوں سے سب سے کہوں گا کہ ڈاک صاحب کا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور کوشش کریں کہ کم از کم ایک ویڈیو روز کی ضرور دیکھ لیا کریں یہ آپ کی خوراک ہے جی ڈاک صاحب جی ڈاک صاحب میں نے اس کو سٹڈی کیا کہ میری آدھات وہ کیا خراب تھی پھور کہاں میں غلط کھا رہا تھا بنائدی طور پر گراؤنڈ میں تو جاتا تھا تھوڑی بہت یوگا تو مہترتا تھا واغ شات میں سر لیتا تھا لیکن ہیلپی بیڑا گرفت ہو گئی جب میں نے سٹڈی کیا تو مجھے انتازہ ہوا کہ جو صبح سے لکھے رات کا کم کھانا کھانا کھاتے ہیں اس میں دیشمار غلط لیاں کرتے ہیں ہمیں یہ تو پتا ہے کہ دنیا کے دوسرے حصے میں ہر دس سیکنڈ کے بعد کیا ہو رہا ہے سائنس کی لیتنس ڈیولمنٹ کیا ہو رہی ہے آئی ٹی میں کیا ہو رہا ہے موبائل کے مارڈلز کون سے آگے ہیں باقی ساری انومیشنز کا ہمیں پتا ہوتا ہے لیکن جو ہم کھانا کھا رہے ہیں جسے ہم نے جسم برانا کرنا اس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں ہم اگر نے سیکھو نہیں بنیاد میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا نہیں پتا اور میت بہت زیادہ ہے ایک غلط چیز ایسی غلط چیز سائٹی میں ہے کہ اس کے خلافوں سے نہ پسند نہیں جاتا لیکن جو ہمارے سامنے چیزیں غلط ہیں ان کو آسانک کے ساتھ ہم لیے جا رہے ہیں تو نقشہ نہیں ہے کہ میں نے تھوڑ بہت میڈیسن سے چلی لگر اس کے ساتھ پہنے پھر فوڈ کے ذریعے اور ہیلڈی لائف سٹائل کے ذریعے ٹریکنگ کے ذریعے جوگنگ کے ذریعے یوگا کے ذریعے اور ساتھ فوڈ اپنے ساری میں نے چینج کی اور فوڈ چینج کی تو اس سے پھر اس بات کو پندرہ سولہ سال ہو گئے تو مجھے اپنے کوئی میڈیسن نہیں لیتا کوئی مجھے کوئی ایلمنٹ کوئی بھی نہیں مجھے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بتایا کہ یہ ریورسبل کا آپ نے لفظ پڑا کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ فوڈ چینج کرنے سے اور لائف سٹائل کا تھوڑا سا اس میں تبدیلی کرنے سے آپ نے ایک بہت بڑی چینج محسوس کیا آپ کے اندر جی بالکل اور اس کے بات پھر یہ ہوا کہ میں نے ریسرچ شروع کی میں پہلے سیڈ کے اوپر ریسرچ کی میری ساری میں فیزیالوجیس میں اور فیزیالوجی ہوں فیزیالوجی ہوتی ہے جو ایک انسان کے یا جانور کے یا پودے کے یا کسی جراسیل کے اندر جو مالیکیول ہیں اپس میں ایک ریکشن ہوتے وہ کیسے ہوتے ہیں نئی چیزیں کیسی بنتی ہیں چوڑتی کیسی ہیں مثلا ہم سانس لیتے ہیں تو اکسین اندر گئی تو اسے کہاں جانا ہے پودے نے کاربن ایک سے لی تو اسے پود میں کیسے بننا ہے کھاد لی تو کیسے بننا ہے یہ براہ سبجڑ تھا اور اس میں بنیادی طور پر آپ سمجھیں کہ سکسٹی سیمونٹی پرسنٹ فیزیالوجی انسانوں کی پودوں کی سیم ہیں لیکن آگے جا کے تھرٹی فارٹی پرسنٹ پر سیم جاتی ہے میں پلانٹ فیزیالوجی میں نے سبجڑ تھا اس لئے فیزیالوجی میں نے سبجڑ تھا اس لئے فیزیالوجی سمجھے پود کی فیزیالوجی سمجھے باقی تھوڑی سی مجھے ہیلپ نہیں دی میں نے سرچ شروع کی کیونکہ گلوٹن سینسٹیو تھا جو گلوٹن فری فورز کیا ہوتی ہے ہمارے ہاں کیوں نہیں ہے گلوٹن فرید مجھے گندم کیوں کھنا پڑتی ہیں مجھے آلٹریٹ کیا ہے اس کے اوپر میں نے ریسرچ کی پھر میں نے اپنی ساری ریسرچ اس کے اوپر کر دی میں جب کالیپورنیا پھر میری ایسے ویسٹنگ سائنٹسٹ ایک سال کے لئے گیا دوزار ساتھ آج میں تو اس میں بھی میں نے اسی کے اوپر ریسرچ کی وہاں یہ امریکہ پھر میں مرنگات کنوات جیچیا ایمبرانت بکویٹ یہ وہاں سے میں دیکھے آیا یہ پاکستان میں میں نے ایڈوٹی کر آیا پاکستان میں میں نے سپر فوڈ کا فوڈ فوڈ کا کنسپ دیا ہیلڈی لائف سٹائل کا کنسپ دیا اور یہ روایتی طور پر ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ آپ ریسرچ کر کے اس کو دبوں میں بند کر دیتے ہیں پیپور کچھز میں میں نے کوشش کی تھی اس کو پبلیسائز کرو اپنے اوپر اپلائی کر کے اب جو اوپر میں چاہتا ہوں کہ ہم جو کھا رہا ہوں کبھی مولی کو پکڑ لیتا ہوں کبھی گاجر کو پکڑ لیتا ہوں کبھی آملے کو پکڑ لیتا ہوں کبھی مرنگا کو کبھی خنوا کو کبھی ناشتے کو کبھی دوپیر کے کھانے کو کبھی کمر درد کو کبھی گھٹنے درد کو کبھی واک کو کبھی سٹیس کو ان چیزوں کو کور لیٹ کر کے فزیلو جی کے ساتھ اور آپ کی باڈی کے اوپر کیا امپیکٹ ہے اور جو یہ میٹابالک ڈس آڈرز کی ڈیزیزیز ہے ان کو آپ ان کے ذریعے کیسے چیز کر سکتے ہیں یہی میں پبلیس آئیز یہ اسی کے اوپر میں ریسرچ کر رہا ہوں اسی کے اوپر میں پبلیس آئیز کرتا ہوں اور یہی میرا آج کل اوڈ اپس ہو رہا ہے کمال ہے یہ زبردست ہے اور خاص طور پر جو میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں مرنگا کے حوالے سے اور باقی جو دیگر آپ نے ریسرچ کیوئی ہیں اور خاص طور پر میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح سے لوگ میں دیکھ رہا ہوں اور ان کو کوشش کرتے ہیں کہ فالو کیا جائے اپر ایکزمپل مرنگا کا ہے تو مجھے کئی لوگوں نے پوچھا جی کہ ڈاکس صاحب سے پوچھیں کہ یہ مرنگا کو کیسے یوز کرنا ہے مرنگا ہے کیا یہ اس طرح کی جو دو تین جو سپر فورز ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا طرح بتا دیں تاکہ لوگوں کو بتا تو چلے نا کوئی ہیں کیا زیادہ تر جو فالوورز ہیں میرے میرے بیسے اپریشیٹ کرنے والے تو سارے ہی ہیں تنقیم بھی ہوتی ہے لیکن اس میں جو میری بیسے سیٹسریکشن کا باعث ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ ہماری آپ نے ہمارا کھانا پینا چینج کر دیا آپ ہمارا کچن چینج کر دیا آپ ہماری پوڈ چینج کر دی اب ہم پوری فیملی یا میں خود کتنا چینج ہو گیا اچھا اس میں دیکھیں دو جو دو چیزیں جو میں لوگوں کو بتاتا ہوں یہ بتاتا ہوں کہ ایک کچھ ہماری روائی کی فوڈ ہے ہمارے ہر کھتے کی روائی کی فوڈ ہے وہ اس علاقے کے لیے بنی ہے وہاں روئی ہے وہ اس کے لیے پہتری ہے اور اس کو پراسس کے بغیر یا کیمیکل پری پراسسنگ کریں مدرین اس کو پراسسنگ نہیں کہتے کہ گندم لے کے اس کو آٹا بنا کے پر روٹی بڑے یہ پراسسنگ نہیں ہے یہ راہ جو آپ نے ریفائنڈ کر لی چیز پراسسنگ اب ایک آج کل بڑے ایک باز بڑ بنائے کہ جو اللہ نے چیز بنائی ہے وہ ٹھیک ہے جو انسانوں نے بنائی اس میں کہیں 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 گڑ بڑھ رہے ہیں ایک پر جو خالص فوڈ ہے اب خالص اور سمپل فوڈ پر آجیں ایک اور دوسرا دیکھیں کہ آپ کی باڈی کی رکوائرمنٹ کے مطابق مو ٹھیک ہے یہ دوسرا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے پٹاشیب لینا ہے تو میں کلہ کھاؤں گا مجھے پتا ہے کہ میں نے اے لینا ہے تو میں نے گجر لے لوں گا میں نے آرین لینی ہے پالت کھاؤں گا پروٹین لینی ہے میں نے دودھ یا انڈا لے لوں گا لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی فوڈ بھی بنائی ہے اگر وہی کھالو تو سارا کچھ مل جائے یا ان کے اندر عام فوڈ کے مقابلے میں وہ چیزیں زیادہ ہیں انہیں بھی سپر فوڈ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آج سا ایسا انسانوں نے جب رسلچ کی تو اس میں سے دیکھتے گئے کہ کچھ فوڈ ایسی ہیں جن کے اندر یہ چیزیں ہیں جو مندلز ویٹیمنز پروٹین اور انسان کی ہیلپ بینیفیشن کم پاؤنڈ جو بزیزیز گینز کرتے ہیں وہ کچھ فوڈ میں زیادہ ہیں تو ان فوڈ کے اندر جب رسلچ ہوئی تو ٹاپ آف تی لسٹ فلم برہ گیا جو پاکستان کا سوحاجر ہے تو یہ بالکل اگلوڑ پودا تھا اس کو روایتی پر پر تھوڑا لوگ کھاتے تھے وہ ہی کھاپکا آکے اس کا بروہت نکالنے کے لیے اس میں سے نکال دیتے تھے اس کی سارے فلیورنائٹس ویٹا منز جو کچھ نہیں رہا جاتا پھر پکا کے کھا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہسی سوانجنہ کھا لیتے ہیں اس میں وہ پینیفٹس نہیں ہیں یا ہمارے خطے میں تھوڑا بہت جڑ کھا سوانجنے کی مولی کا اچار کیا وہ کھان کبھی ہفتے میں کھالی کہنے مرنگہ کھالی نہیں ایسا نہیں جب آپ دنیا نے ریسرچ کی آپ نے ہیلتھ پینیفٹس لیتے ہیں پھر آنا پھر اس کے ساتھ پھر پاکستان میں مرنگہ تو تھا جو آپ نے کھانا کھانا ہے نا آپ کو روٹی نہیں کھانی تو اس کی جگہ کیا کھانا ہے اس کے لیتے ہیں پھر آپ کو پلانٹ پروٹین اور اناج چاہیے مرنگہ اناج نہیں ہے پھولتا ہے یہ بینیفیشل پھولتا ہے اس کے تھوڑے سے پتے کھالیے تھوڑا سا پھول کھا لیے تھوڑے سے بیج کھا لیے کوئی گڑ کھا لیے اسے پیڑ تو نہیں بھرنا پیڑ بھرنے کے لیے آپ کو فلر چاہیے اور ان فلر ہیلتی فلر ہونا چاہیے اس ہیلتی فلر کے لیے پھر یہ کینوہ اور بکویٹ اور ایمرین یہ دنیا میں ٹاپ ہے جس کو پلانٹ پروٹین کھا جاتا ہے پھر ان کے پر میں نے ریسرچ کی اور الحمدللہ پاکستان میں اب یہ گرو بھی ہو رہے ہیں ایکسپورٹ بھی ہو رہے ہیں پھر چیا آ گیا تو یہ فوڈ پر لوگوں کو بتانا شروع کی کہ بھئی اب آپ سمجھیں کہ فوڈ آپ نے کیا کھانی کتنی کھانی کتنی کھانی اب سب سے بڑا کسانہ صاحب جو پرابلم یہ ہے کہ جب تک تو بندہ چالیس سال تک کہنا کوئی سمجھتا ہے کہ میں ٹو جنگ یہ بھابو والی گڑو والی باتیں ہیں کہ میں ہنگی پھوڈ کھاؤ میں آرگینک فوڈ کھاؤ میں نیچرل فوڈ کھاؤ میں لائف کس لیے ہے لائف میں آپ نے انجوائی نہیں کرنا تو پھر فائدہ کیا اچھا اس میں انجوائیمنٹ میں وہ جنگ فوڈ لیکن میں اب انہیں سمجھاتا ہوں کہ مجھے 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 پینتیس سال تک بندہ گزرا کر جاتا ہے پینتیس سال تک بندہ اس کے اوپر چلتا ہے جوانی ہوتی سب کچھ ہوتی اس کے بعد اس کو بیماری آنا شروع ہوتی اس کا کولسٹرول ٹرائی گلیس رائی ڈیورک ایسرڈ بلڈ پری ڈیابیٹک یہ چیزیں اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی پھر اس کو ڈاکٹر چاہیے انہی لوگوں نے جنگ فوڈ اور مالک سب کچھ ہے بڑے ہیں پھر میڈیکل سٹور بھی انکہ ہی ہے فار بیس کے دی اس کے بار پھر آپ کو میڈیسن چاہیے پھر آپ میڈیسن پیو پر لگ جاتے جسم بولنا چلو ہو جاتا ہے جسم کے ریسپانس آنا چلو ہو جاتا ہے کہ دی ڈیفیشنسی پھر ایک ایک ٹیو نہیں ہیلڈی لائف نہیں اب آپ پھر بھی ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں دو گولیاں کھا لی ہے ایک کھا لیا کھا لیا کھا لیا لیکن یہ چلے گا زیادہ پینتالیس پر پچاس تک اس کے بعد پھر آپ بینٹی لیٹر پہ پھر آپ ہسن پار لوگ پھر پھر میڈیسن فارمیسی کام نہیں کرے پھر آپ سرجری پھر ادھر سے واپسی نہیں ہے اچھا اب اس کے لیے بھی جو بڑے بڑے ہسپیتل بھی فائیسٹار ہے سب کچھ ہے تو وہ لگتا ہے کہ وہی لوگ جو آپ کو بیمار کر رہے ہیں وہی آپ کا پھجی ستار کے لوٹے سے اسی دواء لیتے ہیں بات وہی ہے کہ اب لوگوں کو ایک کو اویرنیس اب یہاں دو چیزیں آتی ہیں کسانا صاحب دو چیزیں آتی ایک وہ ملک جیسے ہمارے تھرڈ ورڈ یہاں کیا ہے پیور فوری اویلیبل نہیں اڈلٹریشن بہت ہے اگر چاندی تو آپ کو ایکسٹرا آرلی سکرگل کرنا پڑ خالص پیور چیزیں اچھے دوسرے ہے ڈیویلپ کنٹری وہاں فور اویلیبل ہے لیکن آپ تیز پڑھ نہیں بدد ہے آپ تیز پڑھ نہیں بدد آپ کھانے کے بعد دودھ چاہے کی عادت ہے عادت ہے آپ کے نیوٹین ویٹیمنز باؤن کردے لیکن کوئی بھی کھانا کھانا اس کے بعد چاہے آپ پینی پینی کیونکہ آپ کو پسند ہے ڈرگ چھوڑ دیتے ہیں فود ایڈکشن نہیں چھوڑ دیتے ہیں نہیں چھوڑ دیتے ہیں شراب چھوڑ جاتی ہیں سگرٹ بھی چھوڑ جاتے ہیں بڑی ایلمنٹ ہے ہیروینز اور باقی مارکن سب کھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں یہ اس سے بڑی ایڈکشن اب دوسرا مار دیا کسرت رہے کبھی نوابوں کو بیلیبلتا ہے ہر بندے کو ہر ٹائم آویلیبل صحیح بات صحیح بات وہ وہ فود کو لوگ سمجھتے نہیں کہ میری فود مجھے کونسی لے لیے اویر رس سرچ کرنے کوشش یہ جو آپ نے بات کی یہ نا ایڈلٹریشن یہ تو بلکل ایک فیکٹ ہے جس کو سب لوگ جانتے ہیں پاکستان میں جو لوگ رہے ہیں ہمارے آڈینس پاکستان میں لوگ ادھر بھی ہیں دونوں جو ہماری آڈینس ہے نورٹ امریکہ کے جو لوگ ہیں جو کے ایڈوانس کنٹریز میں رہتے ہیں یورپیم کنٹریز میں رہتے ہیں ان کے لیے کیا چیلنج ہے اور جو پاکستان جیسے ممالک میں لوگ رہتے ہیں جہاں پر ڈلٹریٹیڈ فود ہے ان کے لیے کیا چیلنج ہے دیکھیں دونوں کے لیے جو پہلی چیز ہے پہلی تو اویرنس فود مجھے چاہیے کیا اگر ایک بندہ لاہور میں بیٹھا ہے اور ایک بندہ ٹرنٹو میں بیٹھا ہے تو صبح اٹھ کے دو پرٹھے کھاتا ہے اور ساتھ ایک آملیڈ کھا کے اوپر سے دودھ پتی تھی کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اب ایک بندہ یہاں پہ دوسرے دن مٹھائی کھاتا دوسرے دن کیک آجاتا سیلیبریشن ہوتی ہیں تو وہ بھی وہ ہی کر رہے تو وہ کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں یہ سکتا ہے وہ فوڈ سی زیادہ بہتر ہے یا یہ ہائیجینکلی پور ہے یا یہ تو فرق ہو سکتا ہے ٹھیک نیوٹریشن وائز تو وہ ایک جیسی ہے اب ایک تو ہمیں سمجھ رہے کہ بھاڈی کیا چاہیے اس کے اوپر میں ایک گھنٹی کی ویڈیو ہے کہ ناشتہ کیا دوسری چیز یہ دوسری چیز یہ کہ کتنا کھانا کتنا کھانا کسرت مار گئی ہے دنیا میں اتنے لوگ کہت سے یا بھوک سے نہیں مرے جتنے بسیار خوری سے اور زیادہ تر لوگ اپنی قبریں اپنے دانتوں سے کھوڑ رہے جس طرح وہ کہتے نا فارسی میں خردن برائے زیستن برائے خردن اب دیکھیں اس میں چار پانچ ٹائم مارا کافی چار پانچ آپ کو چھوڑی چھوڑی ایک تو یہ کہ آج کل جو بیلنس اور افضال والی قرآن اس کو ایک نیا خود سو نام دی پورشن ڈائیٹ پورشن ڈائٹ کیا کہ آپ کے سامنے جو پلیٹ پیشے دنوں ایک دال چاول کیا روڈیو بنائی روڈین میں دال چاول سامنے میں کیسے کھاتا تھا میں چاولوں سے کلیٹ بھار لی اس کے اوپر اس سے تقریباً ہاف کونٹٹی میں ڈال 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 خواتین نے اچار رکھ لی نا دو نے زیادہ زیادہ اس کے اوپر ایک کاش کھیرے کی رکھ کے وہ کھا لیں اچھا اب اس میں کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ آپ پابو ہائیڈر لے بہت زیادہ سیلڈ اس کے اندر نہ ہونے برابر وہ پیلس نہیں ہے اب اس کو پورشن کیا کرنا ہے کہ اس پلیٹ کو میں نے تخییلاتی چار حصوں میں ڈیوائیڈ جار دیا اب اس کو صرف ایک حصہ یعنی ون فورت حصہ میں نے اس پر چاول ڈالی باقی ون فورت اس میں میں نے دال ڈالی یعنی دال اور چاول برابر 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 باقی رہے گا دو اسے اب دو اسے نا وہ پورے سیلڈ سیلڈ اور سیلڈ سے وہ پورا بھر دی اس میں جو بھی آپ کو پسند سیلڈ ہے وہ بھر دے اب آپ پیٹ پل بھرے گا لیکن اس پلیٹ کا آپ کمپیرزن کر لیں اس کے اندر فائبر بھی ہے اس کے اندر بھی ہیں اس کے اندر ویٹامنز بھی ہیں اس کے اندر جترے فائٹو ایکٹیو کپورٹ سارے اور جو ٹیسٹ مزہ پروٹین وہ دال سے بھی مر رہا ہے چاول سے مر رہا ہے نے ایک 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 چیزیں ہیں کہ آپ اس کو ایک پورشن کر لیں دیکھیں اور دوسرا یہ کہ کسی بندے کی جو لائف رکین ہے اس میں بہت بہت چیزیں جن کے در زیادہ نیوٹرنس دے دی ہیں انہیں دیشنر سپری پر ساتھ شامل کریں دیلے بھموریگا لے لیں کبھی چیا لے لیں کبھی ایلوویرا لے لیں کبھی ایمرانت لے لیں کبھی مچا ٹی لے لیں کبھی گرین ٹی لے لیں یہ بدل بدل کے اور اس کے بعد پھر یہ ہماری کچن فارمیسی بہت آرہی کچن میں لسن دارچیلی ہیں جن کے در ہیلتھ بیریفیٹس بہت زیادہ ایک چیز جو آج کل میں ہر ویڈیو میں جو دو لفظ بولتا ہوں نا انٹی انفلیمیٹری اور انٹی آکسپیرنس لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ یہ آہم پبلک کے لفظ نہیں پہلا لفظ ہے انٹی انفلیمیٹری انفلیمیٹری کہا انفلیمیشن نہیں جو انفلیمیشن کو روکتے ہیں سوزش کو روکتے ہیں سوزش نظر آئی ہمارے ہاتھ کے اوپر لگ گئی چہرے کے پر سوزش ہو گئی دوسرے ہمارے انتر آرگنس ہیں ان میں ہی سوزش ہوتی ان کے اندر سوزش ہوتی ہی ہارٹ میں بھاکتی سارے سوزش ہیں اور ان سوزش وں سے بیماری ہو رہی اور اللہ تعالی نے انٹی انفلیمیٹری رکھ ہیں بہت ساری چیزیں اور وہ انٹی انفلیمیٹری جب دیکھتے ہیں دردیں بھی کم ہوتی ہیں سوزش بھی کم ہوتی ہیں بیماری بھی کم ہوتی ہیں اور وہ صرف بیمار ہو کے انتظار نہیں کرنا ہے کہ بھی پارٹ آف دی لائف مثلا اس پہ چیزیں ہیں دیکھیں جو پہلے میں نے کچھن کی بتائی ہے لاغ دارچی بھی اندرک ہے ان سب چیزوں اور حلدی بھرپور انٹی انفلیمیٹی اچھا اس کے آملے آملے مربع اور سب سے بڑا انٹی انفلیمیٹی مرند ہے چیا لیتے چیا چائے کبھی پی لیتے چیزیں روٹین میں چیزیں کیا بات روٹین میں کوئی میڈیسن کی ضرور جو بندہ یہ روٹین کو لے گا اس کو یہ روٹین میں نہیں ہوگا کبھی درسار درسار کبھی کبھی کلسٹول کبھی کبھی وہ چیزیں کتے سیمپل ہیں کبھی نہیں ہی صحیح بیشک بیشک دوسرا یہ کہ جو انٹی آکسڈنٹ جو آکسڈنٹ لیتے ہیں وہ جسم کے اندر جاؤکی نا تاکسے کمپونز بناتی ہیں کہ جو جسم کے ڈیر آکسڈنٹ خوالی جو جو ہماری جو لائف کو کم جب کام کرتے ہیں دیمارگی پیدا کرتے ہیں کمزولتا ہوتے ہیں اور وہ جو انٹی اکسیڈنٹ ہے وہ ہمیں فریش نکتے ہیں اور ان سب چیزوں میں انٹی اکسیڈنٹ ہے مرنگا جو انٹی اکسیڈنٹ کا خزانہ ہے کیا بار ہے ان کو اپنی فود کا حصہ بنائیں بسیل کے لیے آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے اور جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں ان کو اس میں انکرپریٹ کرنا ہے اب مردوں نے ایک نیا وہ بہت تماشا شروع ہو گیا اگر پیٹ بھار نکلا ہے تو آپ کو آپ کو کپڑے سوچ نہیں کرنے پہلے مجھے یاد ہے پہلے لو کہتے تھے ماشاءاللہ لوگ کا آرچہ آیتے تھے سوڑی لگتی تھے لبی چوڑی جو انا وہ اچھی لگتی تھی اب سوڑی میں وہ بدل گئے ہیں چار چار بچے پیٹا کرنے کے بعد بھی خواتین مری جا رہی کہ ہم بیسی سلم ہو جائے جیسے ہی شادی سکالے مرد بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم بلکل سلم ہو جائے مجھے کو مرد کہتا ہے بھائی مسئلہ دیٹ کا نہیں ویسٹ کا ہے ویسٹ کا ہے صرف ایک فکتہ ما آپ لیں کہ آپ کا پیٹ کتنا ہے وہ کم کریں مردوں کا باڈی ہو رہی چاہیے یہ بازوں کے مسئلہ ہے کہ ہلپی مسئلس کہ میرے نہیں ہے مجھے مین ہوتا ہے میرے کم ہے میرے دل کرتا ہے مرد مسئل ہو میں ایسی سکیمی ہو چلو لیکن وہ ہلتی اس کو یہ ہلپ تھی امپارٹ ہے اس کے بعد وہ ساری چیزیں آتی ہیں اب پھر آپ سارا پیسہ کمالیں سب کچھ کر لیں ایک بندہ اب ایک بندے کی صحت نہیں ہے اس کے پاس اربو روپیہ ہے تو کیا کرے گا تو کیا کرے گا صحیح بات نا وہ سیر کر سکتا ہے نا وہ کچھ کھا سکتا ہے نا وہ ایسی سکتا ہے صحیح بات اس کو تو اپنا جو ایک دو اکڑ کے اندر گھر بنایا ہوا وہ تو اس گھر میں نہیں پھر سکتا وہ چاہتا ہے بلکہ میرا اتنا چھوٹا کمرہ ہو کہ میرے بیڈ کے بلکل ایک قدم اترو اور واشنوم میں چلا جاؤں اس کو تو ضرورت اتنی ہے کمر جی تھی وہ لائف اب گزار رہا ہے تو وہ اس کیا کرے گا صحیح بات دیکھیں دوسرا ہے کہ پیسہ کل کے لئے نہیں ہوتا وہ آج کے لئے ہوتا ہے زندگی آج ہے کل نہیں ہے کل نہیں ہے زمینی کل کا پتہ ہی نہیں تو اگر آج آپ کا بھرا ہے نا تو کل کو یہ پاسٹ ہو جائے گا اس لیے ایک لفظ ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر اب پریزنٹ کیا ہے پریزنٹ کا دوسرا جو ترجمہ ہے وہ گفت ہے یہ جو پریزنٹ ہے نا یہ آپ کی گفت ہے اس گفت کو برباد نہ کریں اچھی لائف کتاریں اور اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھیں بہت بہت شکریہ شداد بسرہ صاحب میں بہت مشکور ہوں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے پتہ آپ بہت بیزی ہیں لیکن کبھی کبھی ہمارا جو آڈینس ہے نورت امریکہ میں بھی اور پاکستان میں بھی ان کے لئے آپ کبھی کبھی ٹائم ضرور نکالا کریں اور آہستہ آہستہ تکہ لوگوں کی ایڈوکیشن جس آپ نے کہا نا کہ اوہرنیس جو اے وہ سر سے زیادہ کی ہے تو اوہرنیس کے لئے میں آپ کا ٹائم چاہوں گا کہ کبھی کبھی آپ ہمیں ضرور ٹائم دیا کریں تاکہ ہم اپنے آڈینس کو بھی بتا سکتے ہیں کبھی فارجیمبل ہم صرف ناشتے کے بار بات کرتے ہیں کبھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری جو جو گیتوگیدرز ہوتی ہے اس کو ہم نے کیا کریں تاکہ ایک بری ہے کہ وہ پریسائز بھی ہوں گے ٹو دا پائنٹ بھی ہوں گے اور ٹارگٹیڈ ہوں گے تو دس پندرہ منٹ میں ہم ان کو فارے کر دیں گے انشاءاللہ تو بہت بہت شکریہ اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور جو کام آپ کر رہے ہیں اور پوری قوم آپ کے اوپر بہت پرائیڈ لیتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم موسیقی